دوستو نمسکر آج سواگت آپ سبی کا غزب سماچار میں دوستو اگر آپ بگ بولز کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ یہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے تیجسوی اور وشال کا جو پلان ہے اب ان پر بھاری پڑھنے والا ہے جی ہم آپ کو بتانے والا ہے کہ یہاں وشال اور تیجسوی نے پلان منایا تھا کہ وہ جو ہے مین ہاؤس میں چلے جائیں گے اور پھر جنگل بازیوں کو میپ بنانے نہیں دیں گے لیکن یہاں جو ہے کرن کندرہ اس چیز کو بھاپ لیتے ہیں ان کو جو ہے شک ہو جاتا ہے کہ وشال نے کچھ نہ کچھ ڈیل کی ہے میپ کو لے کر تو پہلے ہمیں میپ اور میپ بنانے والے جو آپٹیکل سے ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے ان کی ہم کلاس لگا سکتے ہیں جی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں سبھی جو جنگل بازی ہیں وہی پلان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے اس میپ کو پوری طریقے سے ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں رستے بنانے کے لیے جو بگ باؤس نے کپڑے دیئے ہیں ان کو ہم اپنے کنٹرول میں کریں کیونکہ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو کپڑے اور میپ ہیں وہ جو ہے وشال تیجسوی اور جائے کے ساتھ میں ہیں یعنی کہ ان کے پاس ہیں تو اس لیے جو ہے جنگل بازی درے ہو ہوئے تھے اور یہاں انہوں نے ماشٹر پلان بنایا ہے کہ ان کو پہلاتے ہیں اور ان سے وہ میپ کپڑے لیتے ہیں ان کو ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور وہ اسی کے جال میں یہاں فس جاتے ہیں یہ یعنی کہ تیجسوی اور وشال کوٹیا جی ہم آپ پتا دیں کہ ہاں وشال کوٹیا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جنگل بازیوں نے آخر ان کے ساتھ کیا گیم کھیل دیا ہے جی ہاں تو آپ اس واقعہ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تیجسوی اور وشال کا جو گیم پلان ہے وہ ان پر ہی الٹا پڑ گیا ہے کیونکہ اب ان کا جو بھروسہ تھا وہ جنگل بازیوں سے اٹھ چکا ہے یعنی کہ جنگل بازی اب ان پر بھروسہ کرنے والے ہی نہیں ہیں اپنا دوستو اس پر آپ کی کیا ہے رائے آپ کی کیا ہے بچار آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں